آنکھوں کے وہ مریض ہیں جنہیں چیک اپ کر آیا اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کی آنکھوں میں جب موتی آ گیا ہے آنکھوں میں موتی آ ہے تو اس کے لئے قرآنی نسخہ ہے قرآنی وظیفہ ہے اس پر عمل کریں پہتقاد یقین کے ساتھ تو انشاءاللہزیز جل جو ہے وہ اسے آپ بغیر آپرشن کرائے جائے وہ صحتیاب ہو جائیں گے وہ کیا ہے کہ جب بھی نماز پڑھیں تو مطلب اس میں ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے پانچ وقت نماز ادا کریں اور ہر نماز کے بعد قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے جو کہ اس طرح سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقَشَفْنَا عَنْكَ غِطَوْءَكَ فَبَصْرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدَ یہ آیات مبارکہ ہے اول آخر جیسے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنا ہے اور درود پاک پڑھ کر کیا کرنا ہے پند کریں اور اس سے انہوں نے پر فوک ماریں اور اس کے بعد اپنی آنکھوں پر وہ پھیر دیں تو انشاءاللہ قریم اس آیات مبارکہ کی برکہ سے آپ کو جلد سیدیابی نصیب ہوگی اور جو آنکھوں میں جو موتی آ چکا ہے وہ جلد جلد ختم ہو جائے گا اور آپ کی آنکھیں اسی طرح سیدیاب ہو جائیں گی جیسے آپ پہلے تھیں رب تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے موسیقی